موسیقی محمد علی خوصہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گاؤں بالوں پور میں چھ ماہ پہلے سڑک بنائے گئے اور اس میں پچاس لاکھ روپے لاغت سے بنائی گئی سڑک تعمیر کی گئی مگر وزیر ریونی امیر سلیم خان خوصہ کی جانب سے گاؤں بالوں پور میں سڑک کو بہتر بنانے کے لیے فن ریلیس کیا گیا مگر نا اہل ایکسین اور نا اہل تیکیداروں کی وجہ سے نئے کام شروع ہوتے ہی پرانے سڑک کو توڑ دیا اور چھ ماہ پہلے پچاس لاکھ رو بننے والا سڑک لوٹ ٹرکوں کے ذریعے سڑک کو توڑ دیا گیا اور وہ سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے صوبت پور آفسران کی نا اہلی کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور اماویں فنڈ کو ضائع کیا گیا حکومت بلوچستان کی جانب سے فنڈ ریلیس کی گئی مگر یہاں کے نا اہل ایکسین بی اینڈ کے ناکس کار کردگی کی وجہ سے گاؤں بالوں پور کی سڑک کو ناکس کام کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے ایسے ناکس کام ہونے سے زلہ صوبت پور کی ترقی ممکن نہیں ہم وزیر اعلی بلوچستان اور وزیر رہوینی میر سلیم خان خوصہ سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ ناکس کام کرنے کا نوٹس لیا جائے چھے ماہ پہلے بنے والے سڑک کو دوبارہ بنایا جائے تاکہ ایسے عمل کو روکا جا سکے ایسے کام ہوتے رہے تو ترقی ممکن نہیں اور عوامی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوگا مزید اپنے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایسے بی نیوز پول کریں ایسے بی نیوز کو یوٹیوب ٹویچر اور فیس بک پر